ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آپ کو الہاباد کے سرزمی کے اکعظیم العالم ملتبت بزرگ حضور سید محمد احسن سا رحمت اللہ تعالیٰ کے دربار گوھر بار کی زیارت کرا رہے ہیں یہ درگاہ بڑی ہی مشہور و معروف الہاباد شہر کے اندر سیوئی منڈی کے اندر یہ درگاہ مشہور ہے اور اس درگاہ کو جارہ تر لوگ سیوئی منڈی درگاہ کے نام سے بھی جانا کرتے ہیں اور یہ بڑی ہی مشہور و معروف یہ درگاہ ہے حضور حسن سا رحمت اللہ تعالیٰ کی درگاہ ہے اور اس درگاہ پاک میں ایک خاص بات ہے کہ نبی کونین رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک شریف الحمدللہ یہاں موجود ہیں اور ہر رحمت اللہ تعالیٰ کی بارہ تاریخ کو بعد نمازِ اسر سے لے کر کے مغرب تک سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مبارک شریف کی یہاں پر زیارت کرائی جاتی ہے الحمدللہ یہ منظر بھی جو آپ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی بیارہ تاریخ کا یہ منظر ہے اور یہاں پر محفل ملاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر روز رات میں ایک ربیل اول شریف لے کر کے بارہ ربیل اول شریف تک الحمدللہ منقض ہوتی ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے کافی تعداد ہوتی ہے لوگوں کی حجوم ہوتا ہے اور لوگ حاضر ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے ہر جمعیرات کو یہاں پر بعد نمازِ مغرب ایک محفل خانی کا انعقاد ہوتا ہے جس میں ذکرِ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نات خانی اور فاتحہ خانی اور دعا اور خیر ذکر ہوتا ہے تو الحمدللہ یہ آستانہ ہے یہ بڑا ہی مقدس آستانہ مبارک ہے اس میں حضور حسن صلی اللہ تعالیٰ علیہ کا مزارِ مقدس موجود ہے اور الحمدللہ یہ جو منظر آپ ملاحظہ کر رہے ہیں یہ بارہ ربیل اول شریف کی مہینے کے مقدس گیاروی تاریخ کا یہ روح پرور منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے پیش نظر ہے اور یہ جو آپ سامنے منظر ملاحظہ کر رہے ہیں یہ محضر ہے جس میں الحمدللہ پانچ وقت کی نماز اور نمازِ جمعہ بھی الحمدللہ ہوتی ہے یہ سیوہ منڈی درگاہ حضور حسن صلی اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے دارہ ساہ حسن اس کا نام ہے اور دارہ ساہ حسن کے نام سے بھی یہ جانا جاتا ہے الحمدللہ یہ مسجد ہے اور کافی ماشاءاللہ پرانی مسجد ہے اللہ کے فضل و کرم سے اچھی طریقے سے اس کی دیکھ بھال ہو رہی ہے اور بہت ہی اچھی مسجد ہے ماشاءاللہ اور اس میں نماز بھی ماشاءاللہ ہوتی ہے تو یہاں پر حضور حسن صلی اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مقدس ہے یہ جو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بھی آپ کو زیارت کرائی جائے گی اور حضور حسن صلی اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ مقدس دربار گوھر بار ہے اس آستانہ مبارک میں ایک خاص بات ہے کہ حضور حسن صلی اللہ تعالیٰ علیہ اپنی ظاہری زندگی میں نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مہم مبارک شریف کو ہمیشہ زیارت کرتے رہیں اور اپنی پوری ظاہری زندگی میں حضور حسن صلی اللہ تعالیٰ علیہ نے نبی اکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے موم مبارک کی زیارت کرائی لیکن جب آپ کا وسال کا وقت آیا نبی اکونین صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو اتنی عقیدت اور محبت تھی کہ آپ نے فرمایا اے لوگو سنو میرے وسال کے بعد میں میری قبر کو یہاں پر بنانا تاکہ اس انداز میں بنانا کہ جب کوئی نبی اکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے موم مبارک شریف کے زیارت کے لئے جائے تو میرے اوپر سے چھڑک کے جائے یہ نبی اکونین صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت کا معاملہ تھا پیارے کہ آپ نے اس بات کا حکم فرمایا کہ جب کوئی نبی اکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے موم مبارک شریف کے زیارت کرنے جائے تو میرے سینے پر چھڑک کے جائے یعنی آپ نے آپ کے پیش نظر آپ کو میں بتاؤں یہاں بہت سارے بزرگان دین بھی یہاں موجود ہیں تمام اولیاء اللہ موجود ہیں اور آپ کے خاندان کے بہت سارے افراد بہت سارے بزرگان دین یہاں پر الحمدللہ اس درگا شریف کے اندر موجود ہیں اور حضور احسن صلی اللہ علیہ وسلم کے موم مبارک کے اس حجرے کے نیچے بنانا جس جنگہ ڈہلی ہوا کرتی ہے ڈہلی پر چھڑ کر کے کمرے میں کوئی داخل ہوتا ہے تو آپ نے فرمایا اسی ڈہلی کی جنگہ پر میری قبرے کو بنانا تاکہ اب میرے انتقال کے بعد میں جب تک میں حیات میں تھا لوگوں کو سرکار کی موم مبارک کے زیارت کراتا رہا اپنے ہاتھ سے اے لوگوں میری قبرے کو یہاں پر نبی اکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موم مبارک شریف موجود ہے اس حجرے میں اس حجرے کی چوکھٹ کی جنگہ پر میری قبرے کو بنانا تاکہ لوگ میرے سینے پر چھڑ کر کے سرکار کے موم مبارک شریف کی زیارت کے لے جائیں اتنی عقیدت اور محبت نبی اکونین صلی اللہ علیہ وسلم تھی آپ دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہ مزار مقدس نظر آ رہا ہے یہ کمرہ ہے اس کمرے کے اندر نبی اکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا موم مبارک شریف موجود ہے اس کمرے کے اندر داخل ہونے کے لئے یہاں پر کوئی چوکھٹ کوئی ایسی چیز کوئی ڈہلی موجود نہیں ہے بلکہ اگر کوئی چیز موجود ہے تو یہاں پر حضور احسن سا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار مقدس ہے یعنی پہلے کے جمعانے میں یہاں سڑھیا رہی ہوگی لیکن آپ کے وسال کے بعد آپ نے حکم فرمایا تھا کہ مجھے یہیں دفن کر دینا چنانچہ ایسا ہی ہوا آپ ملاحظہ فرمائیں اس منظر کو دیکھیں کہ یہ حجرہ مبارک ہے اس حجرہ مبارک کے اندر نبی اکونین صلی اللہ علیہ وسلم کا موہ مبارک شریف ہے جو ہر سال بارہ ربیل اول شریف کی بارویں تاریخ کو بعد نماز اصل سے لے کر کے مغرب تک الحمدللہ یہاں پر زیارت کرائی جاتی ہے نبی اکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے موہ مقدس کی الحمدللہ اس کی زیارت کے لئے یہاں پر لاکھوں لوگوں کا مجمع ہوتا ہے الحمدللہ یہاں پر لوگ زیارت کے لئے آتے ہیں اور آپ کو میں یہی منزل دکھا رہا ہوں کہ یہ وہ کمرہ مبارک ہے جس میں سرکار کا موہ مبارک شریف ہے اور اس کے ٹھیک نیچے آپ دیکھیں تو یہاں پر یہ جو چبتلا نمہ نظر آ رہا ہے یہ دراصل مزار ہے حضور احسن صلی اللہ علیہ کی اور حضور احسن صلی اللہ علیہ کی یہ مزار پاک ہے اس پر لوگ چڑھ کر کے جاتے ہیں اور موہ مبارک شریف کے زیارت کرتے ہیں تو یہ بڑا ہی مقدس اور آستانہ مبارک ہے ہمیسہ یہاں چادر صریف پڑی رہتی ہے لوگ آتے ہیں زیارت کرتے ہیں لیکن آپ کو سرکار سے تنی والحانہ عقیدت المحبت تھی کہ آپ نے فرمایا کہ میرے انتقال کے بعد مجھ کو یہی دفن کر دینا تاکہ لوگ بعد میں جب جائیں زیارت کرنے تو سرکار کی موہ مبارک کی تو میرے اوپر سے چھڑھ کر کے جائیں اللہ اللہ قربان جائیے پیارے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے قیسی عقیدت اور قیسی پر کی محبت تھی کہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی موہ مبارک کی زیارت کے لئے آپ نے یہ حکم فرما دیا کہ اب جو بھی میری جائے موہ مبارک کی زیارت کے لئے سرکار کی تو میری قبر کے اوپر سے چھل کر جائے اللہ 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 والوں کی شان ہی کیا ہوا کرتی ہے وہ اپنی ظاہری اپنی باطنی اپنی دنیا اپنا دین اپنی راست سب نبی کے نام پر قربان کر دیتے ہیں چنانچہ آپ یہ منظر ملحظہ فرمایا کہ حضور احسن صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مقدس ہے اور بھی یہاں مزار مقدس ہیں وزرگان دین کے آپ یہ دیکھیں تمام وزرگان دین کی یہاں پر الحمدللہ مزار شریف موجود ہے لیکن حضور احسن صلی اللہ علیہ وسلم جو مقدس مزار پاک ہے آپ اپنی نگاہوں سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ حضور احسن صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پاک ایک ڈیلی نمہ بنا ہوا ہے اور ایک چبتل نمہ بنا ہوا ہے الحمدللہ یہ حضور احسن صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت اور محبت کی بات ہے تو ناظرین اگر آپ الحباد کی سرزمی کے رہنے والے ہیں تو اس مقدس آستانے میں جرور حاضر ہیں آپ کے شہر الحباد میں سوئی منڈی کے اندر یہ درگاہ شریف یہ آستانہ شریف موجود ہے اور اگر آپ باہر سے کہیں تشریف لا رہے ہیں تو الحباد اسٹیشن جو کہ اگر آپ ایک نمبر پلٹ فارم سے باہر آتے ہیں تو باہر آنے کے بعد میں بہت ہی قریب میں یہ آستانہ پاک موجود ہے یعنی الحباد ریلوے اسٹیشن ایک نمبر پلٹ فارم سے جب آپ باہر نکلیں گے تو وہیں سے آپ کو گاڑی چوک کے لئے ملے گی اور جو گاڑی جو رکشہ آپ کو چوک کے لئے ملتا ہے اسی چوک کے راستے میں یہ سوئی منڈی کے الحمدللہ درگا شریف آتی ہے تو انشاءاللہ ناظرین اگر آپ کہیں باہر سے تشریف لا رہے ہیں تو اس آستانے میں حضور احسن صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے مقدس دربار ایک ہر بار میں جرور حاضی دیں اور حاضی دے کر کے یہاں سے فیوز و برقات حاصل کریں اور ایک بات ہے یہاں پر الحمدللہ کہ یہاں پر ایک نقش پاک موجود ہے جو حضور احسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے حکمے سے یہاں پر نصب کیا گیا جو پتھر کا نقش ہے جو کوئی بیمار ہوتا ہے کسی کو شہ بوال کسی کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس نقش کو دھو کر کے سات بار اس کا پانی لے جاتا ہے پلاتا ہے اللہ تعالیٰ اس نقش پاک کی برکت سے حضور احسن صاحب رحمت اللہ علیہ کے صدقے میں اللہ اسے شفائیہ بھی عطا فرماتا ہے تو انشاءاللہ اس دربار کو ہر بار کی آپ جرور بجرور حاضری دیں اس دربار کو سوئی منڈی درگاہ سے نام سے جانا جاتا ہے اور حضور احسن صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ مقدس دیار پاک آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں پھر انشاءاللہ حاضری ہوگی اور نئے ویڈیو کے ساتھ میں آپ کو کسی اور الہابات کے سرزمی کے بزرگان دین کی زیاد کرائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ